ہلو دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو اسیمبلی ہوتی ہے جب آپ الگ الگ موڈل بناتے ہو اور اس موڈل بنا کے اس کو جب اسیمبلی میں اسیمبل کرتے ہو تو اسیمبلی میں ایک سیکوینس ایک انیمیشن کا ایک آپشن ہے جہاں سے آپ اپنے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پارٹ کو سپوز یہ آپ نے ایک ویل بنایا ہے اور یہ آپ کی فریم ہے یہ فریم ہے یہ بولٹ ہے چار اور اگر آپ کو اس کو الگ الگ کر کے ایک اینیمیشن کے تھوہ اگر آپ کو بتانا ہے اور اس کا ایک ویڈیو بنانا ہے اس کو ویڈیو ایکسپورٹ کر کے دوسرے کو کسی کو اپنے موبائل میں یا پھر اپنے کسی کمپیٹر میں بتانا ہے تو آپ آسانی سے اس کو شو کر سکتے ہو دیکھا سکتے ہو اوکے تو جو بھی اسیمبلی ہے اس کو کس طرح سے سیکوینس ہم لوگ بناتے ہیں کس طرح سے اس کو اسیمبل اور ڈیساسیمبل اینیمیشن کے تھوہ کرتے ہیں وہ آج ہم دیکھیں گے اوکے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اسیمبلی میں ایک سیکوینس نام کا ایک آپشن ہوتا ہے اوکے سیکوینس پہ کلک کرتے ہیں تو ہماری اسیمبلی کھول لیتے ہیں اوکے اب یہاں سے میں نے سیکوینس بنا رکھیں لیکن ہم ایک نیا سیکوینس بنائیں گے سیکوینس ایٹ اوکے تو نیو سیکوینس پہ میں کلک کرتا ہوں اوکے تو ہمارے پاس ایک کریٹ ہو گیا سیکوینس ایٹ اوکے اب اس میں میں نے انسٹ موشن کرا انسٹ موشن کر کے اب جس بھی اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے اس اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کریں گے میں نے چار بولڈ کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اوکے یہاں سے موو اوبجیکٹ کا ایک option ہوگا پہلے کیمرے پہ کلک کرتے ہیں اوکے تو موو اوبجیکٹ کا سیلیکشن لے کر ہمارے پاس ایک WCS آتا ہے اور اس کو drag کر لیتے ہیں اوپر کھے ڈائریکشن میں اور یہاں سے right پہ کلک کر دیتے ہیں پھر سیکنڈ جو اوبجیکٹ ہوتا ہے اس کو سیلیک کرتے ہیں اوکے موو کرتے ہیں موو کر کے ڈریک کر کے اور اس کو جتنی ڈسٹنس پہ لے جانا ہے اس ڈسٹنس کو آپ مینویلی بھی ڈسٹنس دے سکتے ہو ڈائلوگ باکس میں اوکے اب اس بولٹ کو لیتے ہیں اور اس کو ڈریک کر کے کچھ ڈسٹنس پہ رکھ دیتے ہیں اب جیسے یہاں پر آپ کو ایک اوپشن دکھ رہا ہے ڈسٹنس کا اوکے جب بھی آپ ڈیو سی ایس لیتے ہو ڈیو سی ایس لے کر جب آپ ڈریک کرتے ہو تو ڈسٹنس کا اور سنیپ کا اوپشن آتا ہے تو یہاں سے آپ ڈسٹنس دے سکتے ہو جب بھی آپ کو ڈسٹنس مینویلی دے رہا ہے اوکے اب اس کے بعد یہاں سے اس واشر کو سیلیک کرتے ہیں موو کر کے اوکے اور اس کو پیچھے خسکا دیتے ہیں اس بولٹ کے پاس میں اور رائٹ اوکے اب اس واشر کو سیلیک کریں گے اب جب بھی میں ایک ایک اوبجیکٹ کو سیلیک کر رہا ہوں تو ایک دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو یہاں پر آپ کو ایک ٹائمنگ دکھ رہا ہوگا اوکے تو یہ ایک ٹائمنگ اور یہاں پر اوکے تو یہ جو یہ والے ٹائمنگ یہ جو ہے یہ سپیڈ کا ہے اور یہ جو ٹائمنگ دکھ رہی اس ہیں آپ کو اوکے تو یہ ٹائمنگ جو ہے وہ ہے اس کے جو سیکوینس بن رہے ہیں تو یہاں پر ایک ایک پارٹ کے ٹوارڈ کے ٹائمنس کے تو اور آگے دیکھتے ہیں اب آپ اس میں دھیان دینا کہ وہ ٹائم آپ کا بڑھتا جائے گا ایک ایک اوبجیٹ کو جب آپ سرکاتے ہیں اوکے موف کرتے ہیں تو وہ ٹائم آپ کا بڑھتا جائے گا اوکے اس کو ڈریک کرتے ہیں وائر ڈریکشن میں اوکے اب اس اس واشر کو بھی نکال لیتے ہیں اس کو ساری بوش کو نکال لیتے ہیں بوش کو نکال کے تھوڑی ڈسٹنس پر رکھ دیتے ہیں یہاں پر اور یہ رائٹ اوکے اب یہ ویل بچا یہ پلیٹ نکال لیتے ہیں پہلے پلیٹ کو ڈریک کر کے نکال دیتے ہیں اب یہ ویل ویل کو ویل کو سیلیک کرتے ہیں اوکے اور آپ یہ دیکھئے جو ٹائم ہوئے وہ سسٹی ٹو ہو گیا ہے اوکے آپ دیکھ گیا ہے سیونٹی ون جب ویل کو ہم نے اس میں ایڈ کر لیا اوکے سسٹی ون اوکے تو اب یہ جب پورا کمڈیٹ ہو جائے تو اس کے بعد کینسل اوکے اب یہاں پر یہاں پر ہمارے پاس جو آپشن ہے یہاں پر اوکے یہاں پر ہم کو موو بیک ورڈ اس کو کرنا پڑے گا اوکے موو بیک ورڈ کے بعد اس کو فور ورڈ کریں گے تو یہ اسیمبلی اپنے آپ جوڑ جائے گی اوکے تو چلیے دیکھتے ہیں تو یہ ٹائم ہے ہمارے پاس سیونٹی ون اوکے یہ پلے بیک ورڈ اس پہ کلک کر دیں تو یہ ارینج ہو گئی اور اب یہ جس طرح سے ہم نے اس کو نکالا تھا اسی طرح سے یہ آٹومیٹیکلی اندر جائے گی اوکے تو یہ اینیمیشن بن گیا اب اس کی سپیڈ یہاں سے جاہے تو کم زیادہ کر سکتے ہیں ٹین تو سپیڈ بڑھ جائے گی اور اگر فور کر دیا میں نے سپیڈ اس کی پلے بیک سپیڈ تو اس کو اور تھوڑا زیادہ ٹائم لگے گا اوکے تو یہ دیکھئے نکل رہا ہے اب اس کی سپیڈ کو میں ٹو کر دیتا ہوں اور پھر پلے کرتا ہوں اوکے اب اس کو آپ کو بنانا ہے اس کو اگر آپ کو ویڈیو کے فارم میں اگر آپ کو ویڈیو بنانا ہے تو اس کا ویڈیو بھی بنا سکتے ہو تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا اس کے لئے آپ کو یہاں پر ایک option ہے export to movie اوکے export to movie آپ جب اپنا کرسر لے جاؤ گے تو وہاں پر export to movie کا option شو کرے گا اوکے تو اس سے آپ جب export to movie آپ کلک کرو گے تو یہ assembly پھر سے چلے گی backward اور forward اور جب پوری complete ہو جائے گی تو movie آپ کی تیار ہو جائے گی اوکے تو اوکے دوستوں پھر ملتے ہیں اگلے lecture میں یہ assembly کا ایک lecture تھا اگلے lecture میں ملیں گے بائے بائے ملتے ہیں